نعرہِ تقبیل عزبتِ مصطفیٰ عزبتِ مصطفیٰ کتاب و سنت جناب قاری عبداللکیل صدیقی صاحب خان پوری سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ اللہزی هدانا لهذا وما کنا لنهد دی لولا ان هدانا اللہ اللہم سلی علا محمد وعلا آل محمد تما سلیت علا إبراہیم وعلا آل إبراہیم انکا حبیث مجید اللہم بارک علا محمد وعلا آل محمد تما بارک علا إبراہیم وعلا آل إبراہیم انکا حبیث مجید اما بعد فارد باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الناس قد جاءتكم موعدت من ربكم وشفاء لما في صدور وغدا ورحمت للمؤمنین ہمار اقسام کی اللہ سبحانه وتعالى مالک الملک وحده لا شریک له جلال والاکرام اقم الحاکمین کی ذات یقتعو تلحاکمی خاصے ہیں انکر لا تعداد لا محدود درود و سلام سید اللہ بلین والآخرین سید اللہ بیاء خطیب اللہ بیاء حضرت احمد مصطفی محمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقرابی اللہ تعالی کی حمد و سلام اور امام کائنات کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد میں سب سے پہلے ملکی عظیم درستہ علوم نبویہ کا عظیم مرکز مرکز ابن القاسم علیہ السلامی کے رئیس اسادزہ اکرام اور انتظامیہ کو یہ انتہائی خوبصورت مبارک بارک اور روحانی مجلس کے سجانے پر دل کی کہرائیوں سے مبارک بار پیش کرتا ہوں آئیے پھل کر دعا کریں اللہ کا منحاکمین ہمارے مزرگوں بھائیوں کی مسائل جمیلہ کو شرف خبولیت ادا فرمائے اور دین کے ان عظیم مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی ادا فرمائے حضرات محترم آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اور یہ عظیم نظیر کانفرنس قرآن مقدس کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہو رہی ہے قرآن ماس ایک کتاب کا ہی نام نہیں ہے بلکہ قرآن عظیم سربر قائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبومت و رسالت جیتا جاگتا اور زندہ جاوید موشسا ہے یہ وہ عظیم کتاب کہ جس کتاب کو قائنات کے رب نے قائنات کے سردار و سلطان کے قلب ادھر پہ نازل فرمایا یہ قرآن فرقان بھی ہے سرجشمائے ہدایت بھی ہے منبع شفا بھی ہے کتاب انقلاب بھی ہے انسانیت کے لیے دستور العمل اور ثابتہ حیات بھی ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے سننے اور سنانے کے لیے آج سورت مجلس کا ہی نقاط کیا گیا ہے جس کتاب کو بڑے احتمال کے ساتھ رب اکبر نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور پڑایا یہی وہ کتاب ہے جس کے لیے کبھی کہا گیا الرحمن علم القرآن یہ وہ قرآن ہے جسے سکھانے والا رب قائنات ہے اور سیکھنے والا امام قائنات ہے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منبر پر جب اس قرآن کو ہتارا جا رہا تھا سید الملائکہ آئے اور کہنے لگے اقرآ پڑیے فرمایا ماہانہ بے قارے پھر کہا اقرآ پھر وہی جواب ملا پھر جبریل نے کہا پڑیے پھر وہی جواب ملا بے لاخر جبریل نے کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلبِ ادھر کا انتخاب اس پوری کائنات میں رب اکبر نے خود فرمایا ہے وہ پڑھانے مالا ہے اور آپ نے اسے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اقرآ بسمِ ربِكَ الَّذِي خَلَق خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ حَلَق اقرآ وَرَبُّكَ الْأَقْرَم الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم نامِ رب لے کر پڑھنا شروع کیجئے دیکھئے کس طرح اللہ کا منحاکمی آپ کی زبانِ مقدس پر قرآنِ مقدس کے ادایت کے چشموں پر جاری فرما دیتا ہے اور پھر جب سرکار پڑھنے لگے پڑھنے میں چبریل سے بھی سمقت لے جانے لگے عرش والے نے فرمایا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكْ لِدَاجَ لَبِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَاعَهُ وَقُرْعَانَا فَإِذَا قَرَانَهُ فَتَّبِ قُرْعَانَا سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَجَانَا مَعْرُوبْ ٹھے 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 کر پڑھئے رُک رُک کر پڑھئے گبرائی کے نام ہم نے خود ذمہ لیا ہے ہم یہ قرآن آپ پر اتار بھی رہے ہیں ہم نے آپ کے قلبِ اتحر میں اسے مشتبے بھی کرنا ہے اسے محفوظ بھی بنانا ہے اور پھر آپ کی زبانِ نومت سے اس کا بیان اور اس کی تفسیر بھی کروانی اور جب پھر پڑھایا اور رسول نے پڑھا تو اللہ نے بار بار اپنے مصطفیٰ کو فرمایا کہ اے محفوظ میں یہ چاہتا ہوں قرآن میرا ہو سمان میرے مصطفیٰ کی ہو اور آپ کا پچھلا پہر ہو بار بار کبھی کہا یا ایوہ المصطفیٰ اے کمبل اور جسونے والے والے اٹھئے آپ کرب آپ کو اٹھا رہا ہے اٹھا دیجئے اس کمبل اور اس چادر کو اور میری بارکہ میں کھڑے ہو جائیے معروف قرآن آپ پڑھتے جائیں سلطہ میں جاؤں دیجئے دیجئے تصور فرمائیں آج قرآن سننے والے ملتان کے لوگ ہیں گرد و نباہ کے لوگ ہیں اور قرآن سنانے کے لیے مصر کے قرآہ آئے ہیں لاہور کے قرآہ آئے ہیں فیصل آباد کے قرآہ کرام آئے ہیں ملک کے گوشے گوشے سے قرآہ کرام آئے ہیں اور کیا بجد آخری منظر ہے اس وقت کیا منظر ہوگا جب قرآن مصطفیٰ پر رہے ہو اور سننے والا رب زنجلال اس وقت کیا قیفیت ہوگی اس وقت کیسا سما ہوگا زبان صاحب قرآن کی ہو اور سننے والا فرمائش کرتے ہیں کبھی اللہ فرماتا ہے میں سن رہا ہوں اور کبھی اللہ فرماتا ہے آقیم السلاتہ لِدلوکِ الشخص الٰہ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ قَانَ وَشْهُودَا میرے محبوب نماز پر نماز کو قائم کیجئے سوہر ہوئی اثر ہوئی مغرب ہوئی اشاء ہوئی کائنات سو گئی کائنات پر سناتہ داری ہو گیا پھر فجر کا وقت سکون کا وقت انتہائی خاموشی کا اور اس وقت اللہ کے حکم سے مصطفیٰ کری صاحبِ قرآن فجر کے وقت نمازِ فجر میں قرآن کی بلاوت کرتے ہیں آسمان کا رب کہتا ہے کائنات کا رب کہتا ہے جاؤ فرشتو جا کر میرے محمد کی زبان سے بلاوت ہونے والے قرآن کو سن کر دیں جاؤ جا کر اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودہ فجر کے وقت فرشتو کو اور یہ مجلسے اللہ کی پسندیدہ مجلسے یہ محافظ اللہ کی پسندیدہ محافظ ہے اور رسول اللہ کی پسندیدہ محافظ ہے رسول پڑھ رہے ہیں اللہ سن رہا ہے رسول کی لعبت فرما رہے ہیں فرشتے آ کر اس کی سماعت کر رہے ہیں اللہ بڑھا رہا ہے سائے میں قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کبھی پھر ایسے ہوتا ہے کہ سرور کائنات اپنے صحابہ کو اپنے شاگردوں کو مخابب کرتے ہیں فرماتے آؤ ادھر آؤ اے میرے شاگرد اے میرے شہابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود قریب آتے ہیں فرمایا عبداللہ اج دل چاہتا ہے ہر روز قرآن میں پڑھتا ہوں تم سنتے ہو آج دل چاہتا ہے تم پڑھو اور میں اللہ کا رسول تیری زبان سے دلاوت و نوالے قرآن کی سماعت کریں سیدنا عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود عبداللہ احترام کے دنیا میں جھوک کر توازوں کے پہکر بن کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیر میں قرآن پڑھوں اور آپ کے سامنے آپ تو خود صاحب قرآن ہیں آپ جیسی تاثیر کسی زبان میں آپ جیسا قرآن کون پر سکتا ہے آپ جیسا قرآن کی قرآن کو دلاوت کا حق کون ادا کر سکتا ہے لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں عبداللہ تیرا دل کرتا ہے پڑھو پڑھو اور میں سنو عبداللہ ابن مسعود عزی اللہ تعالی عنہ حکم رسول کی تعمیر میں سورة النساء کی دلاوت شروع کر دیتے ہیں جب اس آیت پر آتے ہیں آپ دیکھیں قرآن روح میں اتر رہا ہے قرآن سننا قرآن سنانا قرآن پڑھنا قرآن کی قرآن کرنا تب ہی مؤثر ہوتا ہے کہ جب سنانے والا قرآن میں دوب کر سنائے اور سننے والا اس کے مفہوم میں دوب کر کے سنے پھر قرآن روح میں اترتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے قرآن اس سے باتیں کر رہا ہوں اور ایک اللہ والے میں بڑی خوبصورت بات کہی کہا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے قرآن پڑھنے والا ہے قرآن روم میں اترتا ہے قرآن دل کی دنیا پر بدت دیتا ہے لوگو یہ تیس پارے یہ ایک سو چودہ سورتیں ماد اور آگ کے مجبوعے کا نام نہیں ہے یہ قرآن کتاب انقلاب ہے جس کتاب انقلاب نے پستی میں اور زلط کیا تھا کہہ دائیوں میں گری ہوئی انسانیتوں جس نے اس قرآن سے رشتہ جوڑا ان کو قرستیوں سے لکال کے آسمان کی بلندیوں سے بھی بلند کر دیا جاو جا کر پوچھئے عرب کے بدلیوں سے ان چرواہوں سے بکریاں اور موڑ ہانکنے والوں سے مسافروں کو لوٹ دینے والوں سے بیکیوں کو سندہ تر بور کر دینے والوں کو گاکووں کو رہسنوں کو چوروں کو رچکوں کو لیکن جب آدھی کائنات یہ نستائی کیمیا لے کر آئے اور جس کے لیے آدھی نے بڑے خوبصورت لرزوں میں کہا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لائیا ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لائیا ایک نئی لگن سب کے دل میں لگا دی اور ایک کعباس نے سوٹی بس کی جگہ دی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوٹے ہاں دی عرب کی سمی جس نے ساری ہلا دی کیا لے کر آیا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لائیا اب جس نے تس قرآن کو کھانا سینے سے لگایا چبینوں پہ وسایا دل کی آنکھوں کے ساتھ پڑا دل کے گانوں سے سنا ایمان کی روشنی میں جلو دماغ کو منور کر دیا اللہ نے ان بدوینوں کو قوموں کا امام بنا دیا اللہ نے ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں سے کتنا بلند کر دیا یہ زمین پہ چلتے ہیں عرش حضیر کا رب اپنے عرش سے ان کو چھانک چھانک ان کے چھروں کے درم دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں میں نے تمہارے اوپر چندت کو واجب کر دیا ہے یہ وہ لوگ تھے اِنَّ اللَّهِ اَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْرَابَا وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ سرورِ کائنات سن رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے ہیں جب اس آیت پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ اِذَا جِنَا مِنْ كُلِّ عُمَّتٍ بِشَهِید وَجِنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَائِ شَهِیدًا آقا الاندار سن رہے ہیں سرورِ کائنات ساروں کتاب ہو رہے ہیں قرآن دنوں کو پکلاتا ہے قرآن دنوں کے سند اُتاکتا ہے اِذَا سُقِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا قُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهِ اُخْتَابَتُهُمْ اِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَبَقَّلُوْا دل کی دنیا بدل جاتی ہے آیاتِ ربطانی کی دلاوت ایمانوں کے اندر ترقی و اتقاق عبائص بنتی ہے ایمان میں جذافق عبائص بنتی ہے دل کے سنگ اُدرتے ہیں آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں سرورِ قائعہ آنسو بہا رہے ہیں اور فرمائیں اس آیت کو سن کر حس بگل آن حس بگل آن بس عبداللہ اب رکھ جاؤ اس آیت نے مجھے میدانِ معاشر میں پہنچا دیا ہے اور اس تصبر نے مجھے لرسا کے را دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں بیشی اللہ کی بارگاہ میں حاضری تتصبر عیساءِ قریبہ نے سنداب سے پیش کیا ہے کہ اب میری آنکھیں چلک پڑی بیمانِ سبل لبرید ہو گیا سہابہ سنا رہے ہیں رسول سن رہے ہیں اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سرورِ قائعہ فرماتے ہیں میرا عبیبِ قاب کہاں ہے عبیبِ قاب حاضر ہوتے ہیں جی اللہ کی رسول فرمایا آپ کو بھائی کدھ رہو میرے پاس میرے پاس جبریل آئے جبریل رب کا پیغام لائے ہیں اور یہ پیغام لائے ہیں کہ میرے حبیب عبیبِ قاب سے کہیے وہ قرآن پڑھیں اور آپ قرآن سنیں عبیبِ قاب رضی اللہ تعالی ہم عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب کیا جبریل نے میرا نام دیا ہے یہ شاعت فرمایا ہاں ہو گئی جبریل نے تیرا نام دیا اللہ کے حبیب جب جبریل نے میرا نام دیا تو کیا ربِ سُجلال نے بھی میرا نام دیا فرمایا ہاں ہو گئی عرض عظیم کے رب نے تیرا نام دیا ہے اللہ اللہ ذہن نصیب قرآن کی مرکتیں قرآن کی اسمتیں قرآن کی رفتیں اور قرآن سے رشتے دوڑ کر اغیار کے ساتھ رشتے جوڑنے والوں قرآن سے تعلق توڑ کر دوسری درسکاہوں کا رکھ کرنے والوں سرور علوم و فنون حاصل کیجئے لیکن ایک مسلمان کا رشتہ سب سے پہلے اگر کسی چیز سے قائم ہونا چاہیے تو اللہ کا قرآن ہے اللہ کا قرآن ہے آئین درسکاہوں میں جانت اللہ قرآن کی تلابت لگی ہے اور مجھے میں نے کئی جگہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایک دفعہ مجھے یہاں تحجد کی گھڑیوں میں سہری لگت کھانے کا موقع ملا تو تحجد کی گھڑیوں میں میں نے دیکھا مرکز بن قاسم کے اندر تحفیظ القرآن کے قرآن کی تلابت کر رہے جہاں اللہ کے قرآن کی تلابت ہو جی ہو کائنات سوئی ہوئی ہو ان درسکاہوں میں قرآن کی تلابت ہو رہی ہو اور پھر ان درسکاہوں کے بارے میں کہا جائے کہ یہ دیشتگتی کے اڈے ہیں اللہ یہ کتنے ستن کی بات کتنے سن کی بات جہاں پر امن کا درس دیا جاتا ہو سلام کی کا درس دیا جاتا ہو اخوت کا درس دیا جاتا ہو رواداری کا درس دیا جاتا ہو انسانی اندردی کا درس دیا جاتا ہو رب کی توحید اور اپیائی کا درس دیا جاتا ہو سبر کائنات کی غلامی و عطاق کا درست دیا جاتا ہو انسانیت کی فراغ کا درست دیا جاتا ہو ان درست کاؤں کے بارے میں کہا ہو دہشت کردی کرتے ہیں یہ دہشت کردی کرتے رہی ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں یہ مجاہدین اسلام کی چھونیاں ہیں دہشت کرد وہ ہے جو مسلمانوں کے خورے نہ حق سے اپنے ہاتھوں کو رنگتے ہیں دہشت کرد وہ ہے جو پیغمبر رحمت پیغمبر امن و سلامتی کی ساتھی اکس کے بارے میں حضر سرائی کرتے ہیں مسلمان دہشت کردی ہو سکتا یہ امن سلامتی کا دمت دار ہوتا ہے اور ان درست کاؤں کے اندر اور اللہ کے فضل و قرم کے ساتھ سلسی درست کاؤں کے اندر اگر تعلیم کی جاتی ہے رب کی توہید کی دی جاتی ہے قبلیوان مصطفیٰ کی سلس و حدیث کی دی جاتی ہے عقیدہ تحقیم کا درست دیا جاتا ہے امتباع رسالت کا درست دیا جاتا ہے اقوت ہندردی باچارے کا درست دیا جاتا ہے خبردار ان درست کاؤں کی طرف میں بھی ان کے ساتھ دیکھنے والے لاکھ مکالے کی قرآن مولاد یاد رکھ لے کہ یہ درست کاؤں ہیں مدینہ کی درست کاؤں سفا کی شاخر ہے اور قیامت تک مدینے والے کا نام بھی ملنگ ہوتا رہے گا اور مدینے والے کی قائم کی ہوئی ان ترست کاؤں کو بھی اللہ اپنا حفظ و آمان عدا فرماتا رہیتا رہیتا ہے اس لئے میرے بھائی یہ بات سے ان سے رکار دیجئے وہاں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں اللہ کی رحمتیں نابر ہوتی ہیں فرمایا ہو گئی تیرا نام رب نے لیا تیرا نام جبریل نے لیا مجھے قرآن سنا اور کبھی ایسے ہوتا ہے رات کا وقت ہے گافلہ پڑھاؤ کر رہا ہے صحابہ اکرام اپنے اپنے خیموں میں ہیں کچھ آرام کر رہے ہیں کچھ مصروف عبادت ہیں سنور کائنات جا کر ان کی خبری کر رہے ہیں چوکی دھاری کر رہے ہیں گشت کرتے کرتے ایک خیمے کے پاس آکے رکھ جاتے ہیں ایک اللہ والا اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے سنور کائنات رک جاتے ہیں سنتے رہتے ہیں اور جب تک تلاوت ختم نہیں ہوتی اللہ کے حلیب وہی پر کھڑے رہتے ہیں تلاوت ختم ہوئی آپ نے فرمایا یہ دیکھو میرا عبو موسیٰ اشری ہے جو رات کے وقت دن کا ٹھکا ہارا بھی اس وقت کا چین کی نیم نہیں سوتا کہ جب تک اللہ کے کلام کی تلاوت کا کر لے اور دیکھو میرے اللہ نے میرے حبو موسیٰ اشری کو اس طرح خوش الہانی ادا فرمائی ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی دعوت علیہ السلام سے خوش الہانی ادا دیوائی ہے یہ پڑھ رہے ہیں صبرِ قائلات سن رہے ہیں یہ مجل سے ان میں قرآن پڑھنا قرآن سننا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بسندیدہ مجل سے ہے یہ صحابہ کا عصوہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے لیکن میرے بھائیوں اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن روح میں اترے قرآن عمل کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرے قرآن عقیدوں کی تدہیر کرے لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ کوئی صلوق کیا کہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے تلک تلک کے ماہرالقادری نے کہا تھا ماہرالقادری نے تلک تلک کے کہا تھا کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں دو دو کے ملایا جاتا ہوں جزتان و حریر و رشق کے اور خون ستارے چاندی کے پھر اتر کی بارش ہوتی ہے خوشکو میں بسایا جاتا ہوں اب دان آکے یہاں توڑتے ہیں کہ کس بس میں میرا سکر نہیں کس بس میں میرا سکر نہیں کس عرص میں میری دھوم نہیں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں مستابیس و امت بہت دعوت شروع آج ہم قرآن کے ہوتے ہوئے اور ڈیڑھ سو پروڑ سرماع وابستگانِ قرآن کے دعوتات موجود ہیں لیکن کیا وجہ رہا ہے قیروں کی محکومی اور غلامی ہمارا مطلب بک ہوئی آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں آج ہم مدافعانہ حق پہ پر چکے ہیں آج ہم سر اٹھا کے بات کرنے کے بجارے سر اور اگرے چھکا کے بات کرنے ہیں آج یہود و نسارہ ہمارے اوپر پوری طرح غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے مسلمان دکتا جا رہا ہے بستا جا رہا ہے لیکن یہ بات میں یقین سے کہتا ہو کہ جب تک قرآن کے محافظ زندہ ہے قرآن کے معلم زندہ ہے قرآن کے خاتم زندہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام کا پرجم لہراتا رہے گا اور مسلمانوں کی عزت رفتہ باہر وہ کر رہے گا اور عزت رفتہ مسلمانوں کے قدم چون کر کے لئے گا کوئی بات نہیں لیکن تھوڑا سا ہمیں اس مرحلے پر آخری بات اور توجہ سے ذرا سنئیے میں مستا کی طرحا ہوں متقلم اسلام بھی آپ سے مقاتلونے والے ہیں پرائے کرام کا بیٹر میں نفیر جہاں موجود ہے لیکن میں آخری بات آپ کی توجہ چاہتے ہوئے اس کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں آج ہم نے اس کتابِ ہدایت سے اس کتابِ انقلاب سے عملاً اپنا تعلق توڑا ہوا ہے ہمارا تعلق پشوں کے ساتھ ہے ہمارا تعلق کیبل کے ساتھ ہے ہمارا تعلق فاشی اور انجانی کے ساتھ ہے آج بڑے بڑے تیر دار کرانے لیکن ان کے گھائنڈ روم میں چلے جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کا گھر نہیں بلکہ کوئی میوزک ہوس ہے جہاں کر ہم کار ہوئے ہیں اور قرآن بچہرہ ایک ریش میں غلاف کے اندر لپیٹا ہوا ایک کونے میں ہمیں نظر آئے گا اللہ ماشاءاللہ یقیناً کچھ خوش نصیب ہیں کہ جو صبح خوٹتے ہیں تو قرآن پڑتے ہیں رات کو سوتے ہیں تو قرآن پڑتے پڑتے ہیں رات بند ہوتی ہیں ایسے لوگ ہی ہیں جو اللہ کی کتاب کو آج بھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کی یہ اخلاص کی مرکت ہے وابستگی قرآن کی مرکت ہے کہ آج مسلمان زندہ ہیں سانس لے رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب مسلمان نہ صرف کہ زندگی کا سرور دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو روج و اقبال عطا کر کے چھوڑے گا اور یہ جمع غفیر یہ استماع عظیر اس بات کی مرمازی کرتا ہے کہ قرآن کے چاہنے والے ابھی سندہ ہے قرآن کے ماننے والے قرآن سے پیار کرنے والے قرآن سے محبت پیارنے والے ابھی سندہ ہے اور جب تک یہ سندہ ہے انشاءاللہ اللہ کی کتاب کی تطریبیس پر حرف نہیں آنے لیکن مجموعی صورتِ حال کیا ہے کہ آج ہم میں سے تاتوں کی زیند بنایا ہوا ہے ریشوی ملافوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے پڑھنے سمجھنے غور و فکر کرنے کی نہ ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں نہ اس طرح توجہ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ جب کسی کا وقتِ آخر آتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے کرنے میں سے موت کی سچنا تھا کہ اسے موت موت کے وقت سکنا کر رہے ہو روح نہ نکل رہی ہو اس کے پاس یاسین کی ضلافت کرو اب قرآن کے بھاگ جابتی ہیں یہ موت و حیاء بھی کشم کشم ہے اب قرآن کھولا جاتا ہے یاسین کی ضلافت کی جاتی ہے اب یاسین کی ضلافت کی جاتا ہے فوت ہو گیا پھر تیسرے دن قلخانی کے نام پر قرآن خانی کے نام پر پھر چمیرات کے ختم کے نام پر پھر ساتھوے کے نام پر پھر دسوے کے نام پر پھر چاریسوے کے نام پر اب قرآن کے ختم پر ختم ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے ملک میں ایسی اندسکیاں موجود ہیں جہاں ہمیں قرآن کے ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو ایک لیٹ کے عوض ایک پریٹ کے عوض اللہ کے قرآن کو دری دری بیچ رہے ہیں اس وقت قرآن یاد آیا کب کب جب موت سر پہ آئی لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے اے ملتان کے روشنسلی مسلمانوں غور کرو یہ کتاب اللہ نے مردوں کے لیے نہیں زندہ جانے کتاب اللہ نے زندہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہدایت ہے یہ مردوں کے لیے یہ زندہ انسانوں کی ہدایت کے لیے زندہ جانے کتاب ہے اور کسی نے اسے جن سے پیدارت بنایا خال دعویس گنڈے شبینے یہ جن سے پیدارت بن گئے اور اللہ کی کتاب کے اصل مدعا کو مقصود کو مطلوب کو پسے پشٹا دیا گیا یہ کتاب ہدایت یہ کتاب انقلاع جو اسے مانتے ہیں سمجھتے ہیں اس کبر عمل پیرا ہوتے ہیں انہیں یہ کتاب انقلاع دنیا کے اندر بھی قصت ادا فروا بیامت کے دن بھی انہیں نور کے تاک پہلا کر اللہ جنت کے اعلیٰ جو پر فائش کریں گے اور جنت کی بہاروں میں بھی اس طرح محفلے کے لات ہوگی اور اللہ صاحبِ قرآن کو کہیں گے اے قرآن کے پاکاری اب پر دنیا کے اندر تو پڑتا تھا سام لوگ سنتے سے اب یہ جنت ہے جنتی سننے والے ہیں ربِ سلچلال نے فرمائش اللہ کا حکم اللہ کا ارشاد ہے پڑتا جاؤ اور جنتِ آلہ درجات پر چڑتا جاؤ جہاں تیری آخری آیت کی انتہا ہوگی واطنِ درجات کی بھی انتہا اللہ کا منحاکمین نے اس کتاب کے اندر ہدایت رحمت عزت شفاق راز پر نہا رکھا ہے میرے بھائیو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک امن و سلامتی کا گہوانہ بنے آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تحفظ اور سکون نصیب ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عدل سافرے اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں ہمارے حقوق ملے تو اس کے لیے یہ کتابِ ادایت ہے جس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا قرآن کی اکمرانی اور پالا دستی کے لیے قرآن کے قلبے کے لیے اس کی سرولندی کے لیے ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا قرآن پڑھئے سنئے اللہ پڑھنا اور سننا قبول فرمائیں لیکن ذرا آج گریبانوں میں چانکا یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا امنی زندگی میں قرآن سے کہاں تک تعلق ہے اور ہم کہاں تک قرآن کے ساتھ بے وفائی اور قرآن کے ساتھ روکردانی کی نمش اپنائے ہوئے ہیں اس لماعے فکریہ کے ساتھ میں اداعج چاہوں گا اللہ شہر و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کی محبت قرآن کی محبت قرآن کی مطابق اپنے عقیدہ و عمل کی اسلاح کی اداعج حرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ ربنا ربنا